جن کے اندر سات اوصاف ہوں سات خوبیاں ہوں وہ فلاح پا گئے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کی What is the meaning of فلاح فلاح کا مفہوم کیا ہے فلاح کا مطلب ہے کہ تمام مرادیں پوری ہوں اور تمام پریشانیاں دور ہوں کہتے ہیں فلاح ظاہر ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کی ساری تمنایں ساری عارضویں ساری مرادیں پوری نہیں ہوتی اور اس کی ساری تکلیفیں دور نہیں ہوتی بہت ساری بقول غالب کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمال لیکن پھر بھی کم نکلے تو آدمی کے ایک عارضو پوری نہیں ہوتی کہ دوسری عارضو سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے اور آدمی ابھی یہ ایک مشکل سے نکلا نہیں کہ دوسری مشکل کے جال میں پھنجھا تھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دار المحن ہے آزمائش کا گھر ہے اور آزمائش کبھی نعمتیں اللہ دے کر کرتا ہے اور کبھی لے کر کرتا ہے کبھی خوشی دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی غم دے کر آزماتا ہے کبھی آسانی ہے کبھی پریشانی ہے کبھی مسررت ہے کبھی غم ہے تو دنیا میں انسان کی ساری تمنائیں پوری نہیں ہوتی ساری تکلیفیں اس سے دور بھی نہیں ہوتی اس کا مطلب فلاح کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اگر جنت مل جائے تو اس کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں اور تمام تکالیف دور ہو جائیں تو فلاح کا مقام در حقیقت جنت ہے جو آدمی جنت میں پہنچ گیا وہ فلاح پاہ اور پانچ وقت ازان میں موزن اسی فلاح کی طرف بلاتا ہے ہیہ آو فلاح کی طرف یعنی وہ آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہے کن کو بلا رہا ہے جو لوگ بیکار سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں بیکار میں ہوتلوں کی گردش کر رہے ہیں دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں خرمستیاں کر رہے ہیں سب کو موزن آواز دیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جن میں تم مشغول ہو فلاح نہیں ہے وہ فلاح کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں جہاں انسان کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں اور ساری تکلیفیں دور ہو جائیں فلاح کی جگہ دنیا نہیں ہے دنیا تو دار المہن ہے فلاح کا اصلی مقام جنت ہے جنتیوں جیسا کام کرو جنت میں آ جاؤ تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی اور ساری تکلیف پور ہو جائیں گے تو فلاح پانے والے سات لوگ فلاح کا مطلب یہ جیسا کہ میں نے بتایا وہ سات صفتیں کون کون سی ہیں کہ اگر یہ صفتیں کسی انسان میں آ جائیں تو وہ فلاح پا جائیں یعنی جنت میں چلا جائیں قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون والذینہم لزکاة فائلون والذینہم لفروجہم حافظون اِلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَا مَلَكَتْ اَیْمَانٌ فَيْنَا غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ اِبْتَغَا وَرَا ذَلِكَ فَأُلَىٰ اِكَهُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ یہ سات اوصاف جن کے اندر ہوں وہ فلاح پا گئے یعنی جنت میں پہنچی ہے پہلے درجہ میں ہے ایمان اس لیے کہ ایمان کے بغیر انسان کا کوئی عمل محتبر نہیں ہوتا اللہ کہاں قبول نہیں ہوتا ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی صورتاں نیکی تو ہے مگر وہ عملِ صالح نہیں بہت سارے غیر مسلم ہیں جو اچھے اچھے عامال کرتے ہیں لیکن بغیر ایمان کے تو ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل عملِ صالح نہیں ہوتا عمل کو صالح ہونے کے لیے پہلے ایمان ضروری ہے پہلے ایمان اس کے بعد نماز نماز کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ ایمان کے بعد نماز ہی کا تذکرہ کیا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ظہور کا پہلا مقام ایمان کا پہلا مظہر نماز نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمان کے فوراں بعد نماز کو ذکر کیا گیا ہے گویا کہ نماز ایمان سے اور ایمان نماز سے ریلیٹڈ ہے اور نماز کی حقیقت کیا ہے جیسے ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے کسی چیز میں سب سے زیادہ اہم کونسی چیز ہوتی ہے بدنہ انسانی میں سب سے اہم چیز کونسی ہے سرہ ایسے ہی ایمان میں سب سے اہم چیز کونسی ہے توہید اور نماز میں سب سے اہم چیز پہلے نمبر پہ ایمان ایمان میں سب سے اہم چیز کونسی توہید نماز میں سب سے اہم چیز کیا پتایا گیا قد افلا المؤمنون الذین هم فی صلاتیم خاشعون خشو ہونا ضروری ہے نماز میں خشو کا پایا جانا ضرور اب خشو کس کو کہتے ہیں اس کو میں سمجھا دوں خوشو کہتے ہیں کہ آدمی قصدن خیال غیر دل میں نہ لائے یہ ہے خوشو یوں خیالات دل میں آ جائیں وساویس آ جائیں تو اس سے نماز پر اثر نہیں پڑتا نماز ہو جاتی ہے لیکن قصدن اور ارادتن آدمی خیال غیر کو دل میں لائے یہ خوشو کے منافی ہے تو خوشو کسے کہتے ہیں جان پوچھ کر کے قصدن آدمی اللہ کے علاوہ کا خیال دی کے اندر لائے تو یہ خوشو نہیں ہے اس سے بچے اور حدیث جبرائیل کے اندر اس کی وضاحت کیلئے کہ احسان کس کو کہتے ہیں انت عبداللہ کان نکترہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر احسان نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اب بتائیے یہاں غیر کے خیال کی گنجائش کہا رہے گی بتائیے آپ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی پوری توجہ کہاں ہوئے چاہیے بادشاہ کی طرف آپ بادشاہ سے بات کر رہے ہیں اب بادشاہ آپ سے ہم کلام ہے آپ بادشاہ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں آپ بادشاہ سے آپ کچھ مانگ رہے ہیں آپ بادشاہ سے بات چیت کر رہے ہیں اور اگر آپ تائیں بائیں دیکھیں آگے پیچھے دیکھیں تو بادشاہ کیا کرے گا آپ کو دربار سے بے عزت کر کے نکلوا دے گا یا گردن مار دے گا کہ اس نے میری عظمت کا خیال نہیں کیا میں اس سے ہم کلام ہوں اور وہ اندھر ادھر دیکھ رہا تو نماز کی حقیقت خوشو ہے اور خوشو کا مطلب دل میں قصدن خیال غیر کو نہ لائیں اور خامخہ آزا وجوارہ کو حرکت نہ دے یہ سب بلا وجہ آدمی آزا کو نماز میں حرکت دے رہا ہے یہ لئے خوشو کے خلاف ہے خامخہ بال کھ جا رہے ہیں خامخہ بدن کھ جا رہے ہیں خامخہ کپڑے ٹھیک کر رہا ہے خامخہ ٹوپی سیدھا کر رہا ہے خامخہ ناک میں انگلیاں ڈال رہے ہیں کان میں انگلیاں ڈال رہے ہیں تو قصدن خیال غیر کو دل میں نہ لائے ساتھ ساتھ آزا وجوارہ کو ساکن رکھے کہاں تک ہو سکے بلا ضرورت آزا وجوارہ سے فضول کی حرکتیں نہ کرے یہ تمام چیزیں خوشو کے خلاف ہیں صحابہ اکرام جب نماز پڑھتے تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک صحابی کے بدن میں تیر گھج گیا تھا نکالتے تو پھل جب اندر گھج جاتا ہے تو تیر نکلتا نہیں ہے نکالتے تو بہت تکلی ہوتی ہے اور خون ویسے بھی بہت تیزی سے بہر آ رہا ہے انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں تیر نکال لینا ہے نماز میں کھڑے میں تیر نکال لیے گئے یہ ہے نماز کے اندر خشو کا انداز یہ ہے خشو وہ لوگ لغو چیز سے اعراض کرتے ہیں ہر وہ چیز لغو ہے جس سے کوئی تینی فائدہ نہ ہو جس سے کوئی تینی فائدہ نہ ہو اور کوئی جائز دنیاوی فائدہ نہ ہو یہ دونوں چیزیں ملا لیں لغو ہر کچھ چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی دینی فائدہ نہ ہو اور جائز دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو کوئی دنیاوی فائدہ تو جائز ہے وہ بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں لغو اس میں کوئی دین ہی فائدہ نہ ہو اور دنیا بھی جائز فائدہ نہ ہو اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جس سے دین کے اوپر اثر پڑ رہا ہے تو وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے کرکٹ دیکھ رہا ہے ادان ہوئی نماز کا وہ اسے معلوم ہے درست نہیں ہے اس طریقے سے کرکٹ دیکھنا یہ لغب ہے والذینہم عنی اللغو معرزون یہ تیسری صفت ہے کہ وہ لوگ لغب سے ایراز کرتے ہیں لغب سے بشتے ہیں خامخہ کی بحثوں میں الجے رہتے ہیں بلاو جی بحثوں میں الجے رہتے ہیں اور جس بحث کا کوئی مطلب نہیں ہوتا فرض کے اوپر توجہ نہیں ہو کہ نفلوں میں فسے ہوئے ہیں ترابی میں بعض لوگ فسے ہوئے ہیں ابھی ترابی کا مسئلہ آگ نہیں ہوا جبکہ وہ نفل ہے اگر کوئی نابی پڑے تو اس سے کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے شریعت اس کے اوپر کوئی گریفت کرنے والی نہیں ہے اب اس میں جائز ناجائز فلا دیدہ تی فلا ہوئیے قیلو کال ہے ایسے لوگوں کو میں مشورہ دوں گا کہ مفتی مت بنو متقی بنو آتا جاتا کچھ نہیں اور بن گئے ہیں مفتی حالانکہ ان کو چاہیے کہ مفتی نہ بنے متقی بنے علم کے بغیر آدمی مفتی نہیں ہوتا اس کو چاہیے کہ مفتی بننے کے بجائے متقی بنے جو لوگ لغو سے اعراض کرتے ہیں یہ تیسری صفت ہے اچھا چوتی صفت جو لوگ زکاة ادا کرنے والے ہیں اب بتائیے کتنے لوگ یہاں بھیٹے ہوئے ہیں جو اپنے مالوں میں صحیح طریقے سے زکاة نکالتے ہیں آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر آپ زکاة نہیں نکال رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ فلاہ نہیں پاسکتے اس لیے کہ آپ نے اسلام کا ایک اہم جز نظر انداز کر دے اگنور کر دے ہو سو واللدینہم لفروجہم حافظون جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بیویوں ہی تک محدود رہتے ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے اور کہیں نہیں جاتے اور کہا گیا کہ اگر پھر کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا آدمی تو وہ اپنے آپ ہی کو الزام دے ظالم ہوئی ہے فَمَلِيْتَغَا مَرَادَ حَلِكَ فَعُلَائِكُمْ غلط عورتوں کے پاس جا رہا ہے اور اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو وہ ہی تجاوز کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خبردار کر دیا ہے یہ پانچ صفتیں وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھ دی ہے تو اس امانت کی حفاظت کیجئے وہ مانگے جب بھی مانگے امانت واپس کر دیجئے بعض لوگ تو اتنے امین اور اتنے امانت دار دکھائی دیئے کہ اگر ان کو ایک ایک ہزار کی نوٹ دس ہزار دے دی گئی تو آپ کو وہی نوٹ لوٹاتے کہ آپ نے جو نوٹ دی تھی بیعینی وہی نوٹ ہم لوٹا رہے ہم نے آپ کے پیسے کو ٹچ بھی نہیں کیا یہ ہے ہمارکہ جبکہ وہ آدمی اگر دس ہزار اس نے رکھا ہوا ہے دوسرے پیسے بھی دے سکتا ہے وہ لیکن بعض لوگ اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهِ يَا مُرُكُمَنْ تُوَدُّ الْأَمَانَةِ الْاَحْلِيَا اللہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت امانت رکھنے والے کے حوالے کر دو امانت میں خیانت نہ کرو تو ایک ہے امانت ادا کرتے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں نمبر پہ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ وَعْدَ کرتے ہیں اہد کرتے ہیں تو اہد کو پورا کرتے ہیں وَعْدَ کرتے ہیں تو وَعْدِ کو پورا کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جن لوگوں کے درمیان بھیجا کٹر مشرق تو تھے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے مردار کھاتے تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے بات بات پر تلوال نکال لیتے تھے اور خون بہانہ ان کے لئے ایک معمولی چیز تھی لیکن ایک صفت ان کے اندر بہت غزب کی تھی کیا وہ ایفائِ وَعْدَ کو ایفائِ اہد کو دین کا درجہ دیتے تھے یہ مشرقین کا ایک بہترین وصف ہے جو سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے وہ ایفائِ اہد کو اہد کے پورا کرنے کو وعدہ کر لیا تو اس کی تکمیل کو وہ لوگ دین کا جو سمجھتے تھے اسے دین سمجھتے تھے سر کٹ جائے مگر جو وعدہ کیا ہے زبان بھی ہے زبان نکڑنے بھائے وہ لوگ ایفائِ اہد کو دین کا درجہ دیتے تھے یہ ایک خصوصی وصف تھا ان مشرقین کے اندر جن کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو بھیجا تو یہ سات اوصاف جن کے اندر ہوں ان کے لئے کیا مجدہ سنایا گیا فلاح کا اور کہا گیا اُلَائِكَهُمُ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسِونَ الْفِرْدَوْسِ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارس ہیں وارس کیوں کہا گیا ایک ہوتا ہے مورس وارس بنانے والا جیسے مر گئے آدمی اب اس کے بعد جس کو مال ملتا ہے اس کو کہتے ہیں وارس اب جب کہہ دیا گیا کہ یہ جنت کے وارس ہیں تو مورس کا مال وارس کو ملتا ہی ہے یہ قاعدہ ہے اگر مورس مال چھوڑ کر کے مرا ہے تو اس کا مال وارس کو پہنچتا ہی ہے اور جب کہہ دیا گیا کہ جنت کے یہ وارس ہیں اس کا مطلب جنت ان کوじゃない جیسے مورس کا مال وارس کو پہنچتا ہے ایسے ہی ان سات اوصاف کے حاملین کے لیے متصفین کے لیے جنت ہے وہ جنت کے وارث ہیں ایسا نہیں کہا کہ جنت ملے گی بلکہ کہا گیا جنت کے وارث ہیں یہ اس لیے کہ مورس کا مال لا محالہ وارث کو ملتا ہے اور یہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے یہ سات اوصاف جن کے اندر وہ جنت ہیں اس کے بعد مدارج تخلیق انسانی بتایا جا رہے ہیں سات ہیں سات مدارج ہیں سات درجات پیدائش کے ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلناه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقتا فخلقنا العلقت مزغتا فخلقنا المزغت عظاما فکسونا العظام اللحمہ ثم انشانا خلقنا آخر یہ سات مدارج ہیں تخلیق کے پہلے مٹی ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین فجعلناه فی قرار مکین اللہ تعالی نے ایک قانون بنا رکھا ہے مٹی سے اگنے والی چیزیں انسان کھاتا ہے اس سے نطفہ بنتا ہے اور یہ نطفہ کہا جاتا ہے ماں کے رحم جس کو قرار مکین کہا گیا ہے قرار مکین کا مطلب سیف لوجن سیف لوجن قرار مکین میں ہم نے پہنچا دیا سیف لوجن میں چلا گیا ہو اور یہ ایک حقیقت ہے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بدن کا سب سے مضبوط حصہ ماں کا رحم ہے اور پورا بدن جب قبر میں سڑ گل جاتا ہے تو سب سے بعد میں گلنے والی چیز ماں کا رحم ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے ڈاکٹروں نے کہا کہا کی بدن میں عورت کے سب سے مضبوط چیز اس کا رحم ہے بچے دانی اوم اور انسان کا بدن جب سڑ گل جاتا ہے تو سب سے آخر میں سڑنے والی چیز ماں کا رحم ہے اس کا مطلب سب سے زیادہ مضبوط چیز وہی ہے اسی وجہ سے اس کو قرار کہا گیا قرار مانے جم جانے والی چیز جلدی خراب نہ ہو مکین قرار مکین مکین مانے سیف تو اس کو ڈیپوزٹ کر دیا جاتا ہے سیف لوجنگ سیف لوجنگ میں وہ ڈیپوزٹ ہو گیا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی مزید مدارج سے گزار کر کے تخلیق کے پھر اسے انسان بناتا ہے کیسے طراب ملٹی ابھی طراب سے نطفہ بناتا ہے نطفہ نطفے کے بعد علاقہ فخلقنا فم خلقنا نطفہ علاقہ ملٹی نطفہ نطفے کو جمع ہوا خون حلقہ فخلقنا علاقہ مضغہ یہ جمع ہوا خون لوترا بن جاتا ہے فخلقنا المضغت عظاما یہ لوترا حڈی بن جاتا ہے فقسونا العظام لحم حڈی کو ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں حڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں پھر اس کے بعد روح پھونک دیتے ہیں گویا کہ انسان جب بن جاتا ہے آخری پرحلے میں اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے یہ سات مدارج تخلیق انسانی ہے اور اس کے بعد تم ایک مدت معینہ تک دنیا میں رہو گے اس کے بعد تم مر جاؤ گے اس کے بعد مر جاؤ گے پھر پھر قیامت کے دن ہی اٹھائے جاؤ گے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ جو کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہر جمعہ رات کو روحیں آتی ہیں یہ عقیدہ بالکل غلط ہے ایک دفعہ آدمی مر گیا تو قیامت کے دن ہی اٹھائے جائے گا لوگوں نے یہ عقیدہ رکھ رکھا ہے بنا رکھا ہے کہ جمعہ رات کے دن روحیں آتی ہیں تو کمرہ جو ہوتا ہے مثلا شوہر مر گیا تو بی بی کیا کرتی ہے جہاں وہ بیٹھتا تھا زیادہ وہاں یا اس کے کمرے کے اندر صفائی کر دی جاتی ہے جمعہ رات کے دن پھر اس کی پسندیدہ چیزیں اس کمرے میں رکھ دی جاتی ہیں یہاں تک کہ اگر سگرٹ پینے والا رہتا تھا تو وہاں سگرٹ رکھ دی جاتی ہے بیڑی پینے والا تو بیڑی رکھ دی جاتی ہے جبکہ زیادہ چیزیں حرام ہیں شراب کا رسیہ اگر رہا ہوتا ہے تو شراب کی بہترین بوٹل وائٹ ہاؤس وغیرہ رکھ دی جاتی ہے یا بو بند رکھ دی جاتی ہے پتہ نہیں کنی خسن لگ دی جاتی ہے یعنی یہ عقیدہ یہ ہے کہ روحیں آتی ہیں اور اپنی پسندیدہ چیزیں نوش فرماتی ہیں یہ دنیا کی جیل ہے کہ کود کر کے بھاگ جاؤ اگر تم جہنمی ہو اور اللہ کی نافرمانی کر کے گئے ہو تو یہ برزخ جیل ہے یہاں سے بھاگ کر تم دنیا میں نہیں آسکتے یہ دنیا کی جیل نہیں ہے کلو بنا کر کے کسی کو دیوار بھاگ کر کے باہر نکل سکو اور وہاں جو نگرہ ہیں وہ دنیا کے جیلر کی طرح نہیں ہیں کہ سو جائے اور آدمی بھاگ لے چور نکل جائے مجرم نکل جائے تو تم مر جاؤگے مرنے کے بعد تم قیامت کے دن اٹھاؤ جاؤگے بیچ میں روئے نہیں آتی بعض لوگیں کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں مر گیا تھا کہ کوئی غیر مسلم تھا اس کو جلا دیا گیا تھا کوئی عورت وہاں پہنچی تو وہ لپڑ گیا ارے وہ لپڑ گیا ارے اس کی روح تو برزخ میں ہے وہ کیسے لپڑ گیا کہتے ہیں نہیں وہ اپنا نام بتاتا ہے جی ہاں نام بتاتا ہے کیسے بتاتا ہے وہ در حقیقت شیطان ہوتا ہے آپ باقیدہ خراب کرتا ہے اسی کی آواز میں بولتا ہے اسی کی شکل میں آ جاتا ہے اور آپ باقیدہ خراب کرنے کے لیے اسی کی آواز میں بولتا ہے کچھ تفصیلات بھی جو اس کو معلوم ہوتی بتاتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ اسی مردے کی روح ہے جب کی مردے کی روح برزخ میں چلی گئی اور جب برزخ میں چلی گئی تو قیامت کے دن ہی انسان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس کی روح کو چھوڑا جائے گا اور وہ اس کے جسم میں جائے گی اور پھر انسان کھڑا ہو جائے گا اس سے پہلے دنیا میں آنے کی کسی روح کو اجازت نہیں ہے چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو اچھے لوگ ہیں تو اس دنیا سے جو کہ مصیبت کی جگہ تھی یہاں سے بچ کر کے تو نکلیں بیچارے دوبارہ کیوں آئیں گے دھندہ کرنے کی ہے دن دن پر گاری چلا دے رہے تھے دن دن پر پریشان دے تھے دن دن پر دکان میں ٹھوڑی کرتے ہیں دن دن پر خیتوں کی نگرانی کرتے ہیں گائے کو اس مصیبت کی جگہ پر مصیبت کے مقام پر دوبارہ آئے گا ایک دن پر تو چھوڑ گیا اب دوبارہ جیل میں جو آئے گا تو اچھے لوگ اگر ہیں تو ان کے لیے جنگ کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں جنگ کی نعمتوں کا نظارہ کرتے رہے تھے ان کو دنیا میں آنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر وہ مجرم ہیں تو ان کو چھوڑا کیسے جاتا ہے مجرموں کو پیرول کے اوپر تھوڑی رہا کیا جاتا ہے یہ دنیا کی جیل تھوڑی پیرول کے اوپر رہا کر دیا گیا جاؤ اور گھوم گھام کر کیا جاؤ تو تم مر جاؤ گے اور اس کے بعد قیامت کے دن ہی تم اٹھائے جاؤ گے تو سات اوصاف کے متصف لوگ جنتی پھر سات مداری تخلیق انسان پھر سات چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ سات راستیں ہیں اسمان میں سب ہم سیون سیون روٹس سیون روٹس سات راستیں یہ سات راستیں کون سے ہیں مفسرین کے اس میں دو اقوال ہیں ایک تو یہ سات راستیں جو ہیں اس میں سات قسم کی روحیں جاتی ہیں اور یہی یہ نکتہ ملحوظ رہے کہ جہنم کی بھی سات دروازیں ہیں تو جیسی روحیں ہوتی ہیں وہ ایسا ان کا راستہ ہوتا ہے جہنم کے سات دروازیں تو یہ سات جو درواز سات جو راستیں ہیں یہ روحوں کے جانے کے راستیں ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سات راستیں در حقیقت فرشتوں کے آنے جانے کے راستیں ہیں ہم نے تمہارے اوپر سات راستیں بنائیں اور کچھ لوگوں نے کہا کہ سبا طرائق سے مراد تہ بتہ آسمان ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کچھ غزاؤں کا تذکرہ کیا ہے یعنی آدمی جب پیدا ہوا تو اس کو غزہ کی ضرورت ہوتی تو غزاؤں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ آدمی کھا کر زندہ رہ سکے اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنی امت کے سامنے سب سے پہلے توحید کی دعوت پیش کی کیا کہ جس طرح بدن کو غزہ کی ضرورت ہے بغیر غزہ کے بدن انسانی زندہ نہیں رہ سکتا ایسے ہی روح کی غزہ عبادت ہے بغیر عبادت کے روح زندہ نہیں رہ سکتے اے بعض لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو کیوں تو آپ ہی توڑا کرتے ہیں اب وہ مجھے جواب دیں کہ یہ بیچ سے اٹھتے ہیں ڈشترب کرتے ہیں کیوں کیوں اعتراض کرتے ہیں آپ نے یہ بیچ سے اٹھتے ہیں بچوں کو کہہ دیا جادہا ہے کہ پیچھے بیٹھے بیچ سے اٹھتے ہیں تو ڈشترب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ہم اجزہ قابلیت بتاتے ہیں لوگ بچے اگر آرام سبہشے بچوں کی درہ کوئی اعتراض نہیں ні اور وہ مجھے مسئلہ بتا دی تو اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ مدائد یہ تخلیق انسانی انسان پیدا ہوا اور اس کو غزہ کی ضرور اللہ تبارک و تعالی نے غزہوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد جس طرح بغیر غزہ کے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح روح بغیر آسمانی ہدایت کے زندہ نہیں رہ سکتی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو انہوں نے انسانوں کے سامنے پہلے توہید پیش کی شریعت ضروری ہے ہدایت ضروری ہے انسان کو جنت پہ جانے کے لئے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ اور ان کے ماں کا ذکر کیا کہ جب حضرت عیسیٰ کے اوپر انہیں خوف ہوا کہ یہ بچپن میں بولنے والا بچہ ہے کہیں یہودی اس کو قتل نہ کر ڈالیں اور قتل کے درپے نہ ہو جائیں ان کو لے کر کے ایک ٹھیلے کے اوپر چلی گئی رب وہا و جعلنا ہم و جعلنا ہم و جعلنا ہم آئے ہم الہ رب و تن ان کو ہم نے ٹھیلے کے اوپر بھیج دیا وہاں وہ چلی گئی قادیانیوں نے اور قادیانیوں کا جو لیڈر تھا مرزا غلاء محمد قادیانی تیرمی صدی کی ابتداء میں اس نے اپنے مسیح مہود ہونے کا دعویٰ کیا اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے نہیں گئے بلکہ وہ اپنی طبعی موت مرے ہیں اور سری نگر کے ایک محلہ خانیار کے اندر مدفون ہے اور جو قبر قبر یوس آصف کے نام سے مشہور ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں مدفون ہوئے لیکن اعتراض یہ ہوتا ہے وَجْعَلْنَاهُمْنَ مَرْيَمَا وَآَيْتَمْ وَآَوَيْنَاهُمَا اِلَا رَبُوتِينَ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينَ کہ ہم نے عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو دونوں کو وہاں پناہ دی تو ایک قبر کے بجائے دو قبر ہونی چاہیے اگر سری نگر میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی قبر مہا ہے تو کم سے کم وہاں ایک قبر نہیں دو قبر ہونی چاہیے حضرت مریم کی قبر ہونی چاہیے وہاں دلیل کیا ہے دلیل اس کا ایک الہام ہے جس الہام کی کوئی حقیقت نہیں اس کے بعد یہ کہا گیا اے رسولو تم پاک غزہ کھاؤو اور نیک عمل کرو بتائیے چلا کہ آدمی اگر پاک غزہ نہیں کھاتا تو اس کا عمل صالح نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ان الابد لیکنف اللقمت الحرام فی جوفی ما یتقبل منہ عمل اربعین یومن کی بندہ ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ کے انڈر ڈالتا ہے تو چالیس دن کا عمل اس کا قبول نہیں ہوتا اب دیکھئے چالیس دن نہیں بلکہ چالیس دن سے کم تیس دن ہم لوگ ترابی پڑھتے ہیں پانچ وقت کی نوابیں پڑھتے ہیں دنیا برگی نوافل پڑھتے ہیں اس طریقے سے سنتیں ادا کرتے ہیں دنیا برگی تصویحات وغیرہ پڑھتے ہیں اب اگر ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے تو چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو یہ تو تیس ہی دن ہے کتنی خطرنات بات ہے اسی وجہ سے کہا گیا اس کے بعد نیک عمل کرو اس کے بعد نیک عمل اس وقت ہوتا ہے جب آدمی حلال و حرام لقمے کو پہچان کر کے اپنے پیٹ کے اندر ڈالے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باس بادل موت پر ایک بہت بہری دلیل فرمائیے کہ مرنے کے بعد آدمی زندہ کیا جاتا ہے کہا گی دیکھو یہ ایک دلیل ہے باس بادل موت کی کہ کسان بیچ کو کھیت میں ڈالتا ہے فصل پک جاتی ہے پکنے کے بعد کسان اس فصل کو کٹ کر کے اپنے گھر لاتا ہے وہی نہیں رکھتا فصل کو کٹ کر کے اپنے گھر لاتا ہے ایسے ہی اللہ نے تم کو زمین میں بو دیا ہے اللہ نے تم کو زمین میں بو دیا ہے جیسے کسان اپنے کھیت میں بیچ ڈالتا ہے ایسے ہی یہ دنیا ایسی ہے کہ ہم نے تم کو دنیا میں بو دیا ہے جیسے کسان فصل کٹ کر کے اپنے گھر لاتا ہے ایسے ہی ہم نے تم کو دنیا میں بو دیا ہے ایک دن کٹ کر کے ہم تم کو اپنے پاس بلائیں گے وہواللہی داراکم فیل اردی ویلی تو شرون اس نے زمین میں تم کو بو دیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جانا ہے جس طرح کسان کھیتی کو کٹ کر کے اپنے گھر لاتا ہے ایسے ہی ہم نے تم کو بو دیا ہے زمین میں ایک دن کٹ کر کے ہم اپنے حال آنے والے ہیں ہماری طرف تمہیں آنا ہے یہ نہ سمجھو کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے موت کی سرحت پر موت کی سرحت پر زندگی ختم نہیں ہوتی اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے اقبال نے بہت اچھا کہا ہے کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی یہاں تو آرزی زندگی کی شام ہوتی ہے اور وہی سے عبدی زندگی کی صبح ہوتی ہے حقیقی اور عبدی نہ ختم ہونے والی زندگی کی اختتام ہی سے ہوتی ہے وہی سے عبدی زندگی کا سورج نکلتا ہے تو حقیقی زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے تو باس بادل موت پر ایک بہت اچھی دلیل دی گئی اور اس کے بعد توحید کے اوپر بہت پیاری دلیمی کوئی سادہ سی اللہ نے فرمایا اللہ کے اولاد نہیں ہیں اللہ نے اپنا بیٹا نہیں بنایا اور اس کے ساتھ کوئی معبود بھی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر کے اور دوسرا معبود اپنی مخلوق کو لے کر کے آپس میں ٹکرا جاتے اور ایک دوسرے کو پر چڑھ دوڑتے اور یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہے پتہ یہ چلا کہ اس کائنات کا معبود ایک ہے بہت ہی سادہ اور بہت ہی پیاری دلیل ہے جو ایک لائن کی آیت کے اندر واضح کر دیا گیا اس کے بعد یہ فرمایا گیا جب ملک الموت آ جاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ جان مکالنے کے لیے تو گنہگار ہاتھ میں کیا مولتا ہے یہ کیا چیز ہے زندگی میں ہم نے تو اس پر اعتقاد نہیں رکھا سوچا بھی نہیں تک کہ یہ مرحلہ آنے والے یہ کون لوگ ہیں جو آئے ہیں روح نکالنے کے لیے حتی ادا حضر احدہم الموت جب موت ان کے پاس حاضر ہو جاتی ہے کہتے ہیں میرے رب لوٹاتے بہت بڑی زلطی ہو گئی کہا کہیں کے لیے دنیا میں ہم نیک عمل نہیں کر پائے ایک دفعہ لوٹاتے ہم نیک عمل کر کے آئیں گے اللہ نے فرمایا اللہ انہا کلمتن ہوا قائلوہ ارے ہرگز نہیں وہ تو ایک بات ہے جو بول رہا ہے یہاں آنے کے بعد دنیا میں کسی کو لوٹایا نہیں آتا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنِلَا يَوْمِنْ بَرْزُونَ دنیا کے پرے برزخ ہے اٹھائے جانے تک اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مر گیا تو برزخ میں رہتا ہے اس کا ایک سرح آخرت سے ملا ہوا ہوتا ہے اور ایک سرح دنیا سے یہ بیچ بیچ میں رہتا ہے برزخ کے معنی آڑ جیسے آپ نے جس کے ہم تشریح انشاءاللہ سورہ رحمان میں کریں گے کہ برزخ کس کو بولتے ہیں ایک طرف گنگا کا پانی دوسری طرف جمنا کا اور دونوں الہاباد سنگم میں مل کر کے آگے چلتے ہیں لیکن کوئی آدمی اگر غور سے دیکھے تو گنگا کا پانی الگ دیکھتا ہے جمنا کا پانی الگ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں برزخ رکھ رکھا جیسے کہا دو دریاں مل کر چلتے ہیں آگے چل کر کے مل جاتے ہیں ملنے کے بعد تم دونوں دریاوں کے پانی کو ممتاز کر کے دیکھ سکتے ہو ممیز کر کے دیکھ سکتا ہو یہ اس دریا کا پانی ہے یہ اس دریا کا پانی ہے بیچ میں ایک انسین بیریئر ہے ایک برزخ ہے ایک نا دکھائی کرنے والی آڑ ہے انسین بیریئر ہے جو روکے رکھتا ہے اس پانی کو اس پانی میں ملنے سے یہی برزخ ہے تو اس کا ایک سرہ ایک ندی کے پانی سے ملا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا سرہ دوسرے ندی کے پانی سے ملا ہوا ہوتا ہے لیکن بالکل دونوں سے علب ہوتا ہے صرف سرے ملے ہوتے ہیں بیچ میں ادھر بھی نہیں جاتا ادھر بھی نہیں جاتا ایسے ہی اس مقام پر جو آ گیا اس عالم میں جو آ گیا وہ جب تک اٹھایا نہ جائے تب تک کود کر آخرت میں نہیں جا سکتا اور جب تک اور دنیا میں تو آرے کا سوال ہی نہیں ہوتا کہ دنیا وہاں سے کود کر کے دنیا میں آ جائے جیسے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے فرمایا گیا برزخ سے نہ تو اٹھائے جانے تک وہاں جا سکتا ہے اور نہ دنیا میں دوبارہ واپس آ سکتا ہے بیچ میں رہتا ہے اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے اور عجیب و غریب انداز میں شروع ہو رہی ہے کسی سورت کے بارے میں نہیں کہا گیا سورت اس سورت کا آغادی لفظ سورت سے ہو رہا ہے کہا کہ یہ سورت ہم نے نازل فرمائی ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا اس کا مطلب اس سورہ کریمہ کے اندر جتنے احکام اور قوانین بتائے گئے ہیں جتنے رولز اور ریگولیشنز ہیں جتنے اصول اور ذاکتے ہیں سب فرض کی حیثیت رکھتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اپنے معاشرے میں لاؤ اور اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت سے لے کر چھپیسویں آیت تک یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر مسلم معاشرے میں یہ یہ غلطیاں ہو جائیں گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس کا تدارو کیسے کیا جائے اور پھر چھپیس سے لے کر آگے تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ کون سے کام ایسے کیے جائے کہ معاشرے میں وہ برائیاں پیدا ہی نہ ہو پہلی آیت سے لے کر چھپیسویں تک کیا بیان کیا گیا ہے کہ اگر معاشرے میں برائی پیدا ہو جائے تو تدارو کیسے کیا جائے اور چھپیسویں آیت کے بعد سے یہ بیان کیا گیا کہ انہیں اصولوں کو اگر تم اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں برتو تو گناہ ہوگا ہی نہیں اور لوگ گناہوں میں ملوث ہوں گے ہی نہیں کیا بیان کیا گیا کہ مثلا کسی آدمی سے زینہ ہو جاتا ہے پہلے ہوئی بتا گیا اززانیت وززانی فجلدو کل واحد من امامیت جلدہ دیکھو اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے شادی شدہ نہیں ہے سوچو سوچو شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ سو کوڑے مارے جائیں گے اور اگر شادی شدہ ہے مرد یا عورت تو اس کو رجم کر دیا جائے گا تو یہ زانی کی سزا ہے اور زانیا کی سزا ہے اور اس کے بعد ایک عجیب بات بتائیے کہ زانی زانیا ہی سے نہیں کہا کر سکتا یا مشرکہ سے یعنی زینہ اور شرک کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے کیوں بھئی زینہ اور شرک کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا گیا ہے غور فرمائیے تو زینہ اور شرک میں ایک اخلاقی مماثلت ہے ایک مورل رزم بلینس ہے ایک اخلاقی مماثلت ہے کہ دونوں اپنا حقیقی چوکھٹ چھوڑ دیتے ہیں بیوی کا حقیقی چوکھٹ کون اس کا شوہر اب یہ دوسرے کے پاس چلی جائے تو اس نے اپنا حقیقی در چھوڑ دیا حقیقی آسمان چھوڑ دیا اور عبادت کے لئے ایک اللہ اگر کوئی آدمی اس کا در چھوڑ کر کے کسی غیر کے در پر چلا جائے تو اس نے اپنا حقیقی در چھوڑ دیا دونوں اپنا حقیقی چوکھٹ چھوڑ دیتے ہیں اسی وجہ سے زینہ کو اور شرک کو کوئی ایک ساتھ لائے گیا میں نے ایک کتاب کے اندر ایک قصہ پڑھا تھا وہ کتاب کا نام ہے عربی میں آدم میں پہلے پڑھائی جاتی تھی نفحت الیمن فیما یزول و بذکر ہی شجن عربی کو کیا سمجھتے ہیں آپ بہت سارے لوگ ہیں وہ اردو کی کچھ کتابیں پڑھ کر کے مفتی بن جاتے ہیں بچارے عربی ایک زبان ہے بہت ہی پیاری زبان ہے اور میں نے تو یہ دیکھا جو ایسے بڑی حد تک آسان ہے لیکن اتنی آسان بھی نہیں ہے بلکل سسٹیمیٹک زبان ہے اگر زیر زبر میں کہیں فرق ہو جائے تو معنی بدل جاتا ہے اگر زیر کو زبر پڑھ دیو دیکھو میں پڑھوں اگر زلال اور پڑھوں زلال صرف زبر ادھر ادھر کر دوں تو معنی غلط ہو جائے گا زلال میں نے گم رہی اور زلال میں نے سائے بلکل ایک دوسرے کیا اپوزٹ مانے ہو جائی صرف زیر زبر سے معنی بالکل بدل جاتا ہے اور یہاں زیر کیوں ہے وہاں زبر کیا ہے کیوں ہے اس کو جاننے کے لیے بہت ہی محنت کی ضرورت ہے بعض لوگ ہیں جو علماء کی تحقیر کرتے ہیں اور علماء کی توہین کرتے ہیں کوئی چندے والا آتا ہے اے علم ہے کون ہے یہ ایسا ہے ایسا جبکہ علماء کا احسان ہے امت کے اوپر انہی کی کتابیں پڑھ کر کے لکھی ہوئی تم تو مدرسے میں گئے نہیں انہی کی کتابیں لکھ کر کے جو تمہیں علم ہوا نا توحید کا اور رسالت کا انہی کی تقریروں سے تم نے جانا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ادائے کوئی ماں کے پیٹ سے تو تم لے کر نہیں آئے جائے یہ تو اور مدرسے میں گئے نہیں پڑھنے کے لیے اور مدرسے میں بھی جاتے تو علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہی پڑھتے اور علماء ہی تمہیں بتاتے پھر علماء کی تحقیم وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دماغ خراب ہو جس کا دماغ خراب ہو اور علماء کے تہیں اپنے دل میں کینا اور بغض اور حسد رکھتا ہے یہ وہی آدمی کر سکتا ہے ابھی اتنا تو آسان ہے پڑھنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومی الدین یہ آپ نے پڑھ لیا کئی اردو میں ترجمہ دیکھ لیجئے تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان و قرب ہے جو رحمان الرحیم ہے جو یومی جزا کا مالک ہو گیا ابھی الحمدوں کیوں ہیں الحمدِ الحمدہ کیوں نہیں کوئی پوچھے تو کیسے بیان کریں گے آپ تو اس کے لیے ایک قائدہ ہوتا ہے وہ پڑھنا پڑھتا ہے پورا جیسے میں ایک پڑھ کر پڑھوں جیسے الحمد و متدہ لام جار اللہ مجرور موصوف رب مضاف العالمین مضافل مضاف اپنے مضافل سے ملکہ صفت اولی اللہ موصوف کی الرحمن صفت ثانی الرحیم صفت ثالث مالک مضافیوں میں مضافل ہے مضافت دین مضافل ہے مضاف اپنے مضافل سے ملکہ مضافل ہے مالک مضاف کا مالک مضاف اپنے مضافل سے ملکہ صفت ارابی اللہ موصوف کی اللہ موصوف اپنی چاروں صفتوں سے ملکہ مجرور اللہ مرف جار کا جار اپنے مجرور سے ملکہ مطالق و ثابت المقدر کہ ثابت مقدر اپنے مطالع سے مل کر خبر ہوئی الحمد مقتدہ کہ یہ مطلب ہوا اس کو سو لڑکو میں سے صرف نوے کی سمجھ میں نہیں آتا دس کی سمجھ میں آتا ہے کہاں ہے مفتی لوگ مفتی کہاں ہے سب تو سورت انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات اللہ لکم تذکرون اس سورت کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں وہ سفرض کی حیثیت رکھتے ہیں زنا کا تذکرہ پہلے کیا گیا اور زنا کے ساتھ شرک کو ذکر کیا گیا کہ دونوں اپنا حقیقی چاہو کر چھوڑ جاتے ہیں اس وجہ سے زانی کو اور مشرک کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا تو نفادل یمن فیما یزول بھی ذکر ہی شجن جو عربی کی عدب کی کتاب اس میں میں نے ایک واقعہ پڑا بہت پیارا سنا دیتا ہوں میں وہ کسہ ہے وہ کہ ایک بادری تھا اللہ کی عبادت میں مشغول تھا اور اس کے پاس روز ایک روٹی آتی تھی کھاتا تھا اللہ اللہ کرتا تھا فری میں کھاتا تھا تو اللہ تعالی نے اس کو آزمایا پہلے اللہ تعالی پہلے نعمتیں دیتا ہے اس کے بعد آزماتا ہے کس لئے آزماتا ہے آزمائش اس لئے ہوتی لیکن یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالی یہ جانے علاقے وہ جانتا ہے پہلے سے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے کون چھوٹا ہے یہ جانے ایک دن روٹی نہیں آئی بڑا پریشان ہوئا جہاں روٹی رکھی رہے تھا روٹی ہے نہیں بڑا پریشان چلو شام میں آ جائی شام میں بھی گیا تو روٹی نہیں دی دن بھر کا بھوکا رات گزر گئی رات کا بھوکا سوچک کلا جائے گی اسی ٹائم پر دیکھا دوسرے دن بھی وہ روٹی نہیں ہے شام ہوگی شام کو بھی روٹی نہیں ہے تیسرے دن بھوک سے بے قرار ہوگی پہاڑی سے اتر آئے اور پہاڑی کے دامن میں جو گاؤں تھا ایک دروازے پچا کر کے اس نے نوک کیا صاحب خانہ نکلا اور یہ حضرت آپ حکم دیتے ہم خود آ جاتے کس وجہ سے تشریف لائے کہا کہ اتنا بھوکا ہوں یہ تیسرا دن ہے الفاظ مو سے نہیں نکلنا ہے بھئی کچھ کھانے کو دے اسے نے تین روٹیاں حضرت کے حوالے کی یہ پادری ساحب خانہ کے دروازے پر جو کتہ بیٹھا ہوا تھا اس کے پیچھے لگ گیا جیسے یہ بستی کے باہر نکلا ہوں ہوں کرتا ہوا اس کے اوپر جھپٹا قریب تکی کاٹ لے دھبرا کرنے کو اس نے ایک روٹی ڈال دی کتہ روٹی کھانے میں مشغول ہو گیا یہ لونگ اسٹرائٹس کے ساتھ لمبیل میں ڈک بھرتا ہوا وہ پہاڑی کی طرح بھاگا کتہ ایک روٹی کھا کر کے پھر دوڑا اور اس کے قریب پہنچ کر موو کرتا ہوا اس کے اوپر جھپٹا قریب تکی کاٹ لے دھبرا کرنے دوسری روٹی بھی ڈال دی اور پھاک کر کے یہ پہاڑی کے قریب پہنچ وقت چڑھنے لگا کتہ دوسری روٹی کھا کر پھر اس کے اوپر جھپٹا گھبرا کر کے اس پادری نے دوسری روٹی بھی ڈال دی کتہ روٹی کھا کر کے پھر موکنے لگا کہا کہ تینوں روٹیاں جو تیرے مالک نے دی دی وہ تو تکھا گیا اب کیا میری جان لے گا یادیملہی آئی اے بےہیا اے بےہیا میں تین دن کا بھوکا تیرے مالک نے مجھے تین روٹیاں دیں اور تینوں تکھا گیا اب پھر بھونک رہا ہے کہا میری جان لے گا اے بےہیا یادیملہی اللہ نے کتے کو زبان دی کہا کہ بےہیا میں نہیں بےہیا تو ہے میں اپنے مالک کے دروہ دے پر کئی کئی دن بھوکا پیاسا پڑھا رہتا ہوں لیکن اپنے مالی کا در چھوڑ کر کئی نہیں جاتا تین دن روٹی نہیں آئی دو دن روٹی نہیں آئی تو انہیں اپنے حقیقی معبود کا در چھوڑ دیا بہیا میں نہیں بہیا تو ہے اس کا مطلب یہ ہوا جب آدمی اللہ تبارک و تعالی کا معبود حقیقی کا در چھوڑتا ہے تو اس سے زیادہ بہیا کوئی نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ کہ موحد جو ہوتا ہے سب سے زیادہ بہیا اور مشرق سب سے زیادہ بہیا ہوتا ہے اسی وجہ سے زینک اور شرک کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا اس کے بعد یہ کہا گیا جو سیدھی سادھی مومنہ لڑکیوں کے اوپر عورتوں کو اوپر ملزام لگاتے ہیں بدکاری کا انہیں اسی کوڑے مارے جائیں اسی کوڑے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قضب کی جو سزا ہے وہ اسی کوڑے ہیں اور اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ ملوث پا لے آگے وہی مسئلہ بیان کیا گیا اس کو کہتے ہیں لیان اب اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے چار گواہ چاہیے اب گواہ نہیں ہے تو اب کیا کرے گا اب وہ بیوی کو رکھنا نہیں چاہ رہا تو اس کے لئے اللہ تعالی نے قانون بتایا کہ لوگ بیٹھیں اس کے بعد یہ آدمی چار مرتبہ کہے کہ وہ اپنی اس الزام میں سچا ہے اور اللہ کی لانت ہو اگر وہ جھوٹا ہے اور عورت بولے گی کہ چار مرتبہ کہ یہ جھوٹا ہے اور اس کے بعد پانچمیں مرتبہ کہ اللہ کا غزب ہو میرے اوپر اگر یہ سچا ہے اس کو کہتے ہیں لیان اس کے بعد فس کر دیا جائے نکاح کو اور اگر وہ قسم نہ کھائے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا آپ کی برات کے لئے اللہ تعالی نے علاق ترتیب دس آیتیں اتاری اور دسوں آیتوں کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کائنات کو پری کیا کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے یہ سب منافقوں کا پھیلائے ہوا پروپیگنڈا ہے اور عصمت کیسی پاک دامنی کیسی کہ قرآن جس کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہو اور ایک آیت نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور پاک دامنی کے اوپر قرآن حکیم کی سورہ کریمہ کی دس آیتیں شاید ہیں اور یہ کہہ دیا گیا کہ پاک دامنی کے لیے سارے مومن قیامت تک ان دسائدوں کی تلاوت کرتے رہے ہیں یہ مقام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کے بعد یہ فرمایا گیا جو لوگ مومنوں کے معاشرے میں فاہشہ پھیلاتے ہیں فاہشہ کے دائرے میں ساری چیزیں آگئی ہیں کیا مخرب اخلاق لٹریچر اُریان تصویروں والے میگزیر جنسی جذبات کو بھڑکانے والی فلم ہے اسی طریقے سے رکس گاہیں ڈانس کی جگہیں اور وہ تقریبات جہاں پر مرد اور عورتیں بے محابہ ملتے ہیں کوئی پردہ نہیں ہوتا کلچرل شوز ورائٹی شوز یہ جتنے قسم کے شوز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے فاہشہ کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو جو لوگ مومنوں کے معاشرے میں فاہشہ پھیلاتے ہیں فلمیں بنانے والے اس میں کام کرنے والے ہیرو ہیرویں ان کے اندر جو کردار ادا کرنے والے ہوتے ہیں وہ سب ریلیز کرنے والے اجازت دینے والے سب کے والے نے یہ وارننگ دی گئی سب کو یہ وارننگ دی گئی جو لوگ معاشرے کے اندر خاص طور سے مومنوں کے فاہشہ پھیلاتے ہیں ان کے لئے دنیا میں بھی دردنا کتاب ہے اور آخرت پر تن کے لئے دردنا کتاب ہی آئی یہ فاہشہ پھیلانے کی سزا بتائی گئی ہے کہ لڑکے کے لئے اگر لڑکی دھوننی ہے تو طیب لڑکا ہوں تو طیبہ لڑکی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اچھی لڑکی کسی برے لڑکے کے نگاہ میں دے لیا ہے خبیس کے لئے خبیس لڑکے کے لئے طیب لڑکا طیب لڑکی کے لئے یہ جوڑا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کون سے ایسے کام کیے جائیں کہ اگر وہ ہوں تو معاشرے میں برائی پیدا ہی نہ ہو سب سے پہلے ہی بتایا گیا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو گھر میں دافل نہ ہو جاؤ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب اپنے کسی رشتدار کے ہاں جاتے یا کسی دوست کے ہاں جاتے تو صبح گئے تو صبح خیر کہتے ہو دھڑا دھڑا گھر میں گھو جاتے اور شام کو جاتے تو مسال خیر کہتے ہو یعنی گوڈی ونن شام میں دھردہ آتے ہو گھر میں گھو جاتے اس سے پرائیویسی متاثر ہوتی تھی صاحبہ خانہ کے ارے بہن ہے بیٹی ہے عورت ہے آدمی ہے پتہ نہیں کس حالت میں اور آپ بلائے جائے گھر میں گھو جا رہے ہیں پرائیویسی متاثر ہوتی تھی لہذا حکم دیا گیا اس سے بے حاج پھیل سکتی ہے جب کسی کے گھر پہنچو تو پہلے سلام کرو پہلے سلام پر اگر جواب نہ ملے دوسرا سلام کرو دوسرے سلام پر جواب نہ ملے تیسرا سلام تیسرے سلام پر جواب نہ ملے واپس آجاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ابو دعوش شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سادید نے عبادہ کیا گئے ملنے کے لیے آپ نے ان کے دروادے پر اور ایک دم این دروادے پر بھی نہ کھڑا ہو آدمی ابو لڑکی دروادہ کھول دے آپ کی نگاہ اس کے اوپر پڑ جائے جہاں نا آپ دروادے کے ایک طرف کھڑے ہوئی ہے اور کھڑکی کھولی ہوئی ہو تو جھاکنا نہ شروع کر دیں باقب ہوتے ہیں کھڑکی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دروادہ نوک کرنے کے بعد کھڑکی پر آنکھ لگا دیتے ہیں ارے پھر نوک کرنے کی کیا دروہ ہو تھا جب کھڑکی سے آپ نے سب کچھ دے گی لیا تو 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 نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جو کھڑکی میں سے دیکھو اس کی ہاں پھوڑ دو اس کی ہاں پھوڑ دو اس کی تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کہے اسلام والیکم جواب نہیں آیا اسلام والیکم جواب نہیں آیا اسلام والیکم جواب نہیں آیا آپ جب چلنے لگے بھڑک سے دروادہ کھولا ہوتا تھا سادی ہونا و بادہ نے اور آپ سے لی پڑ گئے کہا کہ اللہ کے رسول دھر میں چلی السلام علیکم کیا کیا مطلب ہوتا ہے صحابی نے اس کا مطلب بتایا اے اللہ کے رسول آپ میرے لئے سلامتی جو دعا کر رہے تھے میں چاہتا تھا کہ آپ کی زمانے مبارک سے میرے لئے سلامتی کے لئے بہت ساری دعائیں نکل جاتی اور لوگ کیا سمجھتے ہم جب قبرستان جاتے ہوں کہتے ہیں سلام علیکم تو مردے سنتے ہیں مردے سنتے ہیں تو مانگو ان سے یہ مطلب یہ صحابی نے کیا مطلب سمجھا صحابی نے مطلب یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کر رہا ہے سلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو تمہارے اوپر سلامتی ہو کہا کہ تم نے جواب نہیں دیا کہا کہ دھیرے دھیرے میں جواب دے رہا تھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے زبان مبارک سے میرے لئے سلامتی کہ بہت سارے کلمات مکلتے ہیں بہت ساری آپ دعائیں کرتے ہیں میں اس وجہ سے دھیرے دھیرے جواب دے رہا تھا تو پہلے سلام کیجئے سلام کرنے کے بعد اگر اندر سے آواز آئے کون تو میں 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 کیا نام بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب داخل ہوتے دروازہ کھڑکڑ آتے السلام علیکم کون آیت خلو عمر کیا عمر اندر آ سکتا ہے ایک بدوی آگیا بدو جانتے ہیں آپ بدو کیسے ہوتے ہیں بدووں کے قصے ہمارے واجبے وہ سناتے ہیں بدو بدو کیسے ہوتے ہیں تو ہیر کے بدو آیا اس کے بعد نہ سلام کیا نہ کچھ کیا کہا کہ آلی جو کیا میں اندر گھجا ہوں نبی کرل صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسے استیزان کے عذاب سکھاؤ اسے کچھ معلوم نہیں پتا نہیں کہاں سے آگیا یہ آلی جو کیا گھجا ہوں والے جانتے ہیں میں گھجا ہوں آلی جو کیا اندر گھجا ہوں نبی کرل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائے بدو ہے اس کو درہ طریقہ سکھائیے کیا اجازت کیسے لی جاتی ہے تو پہلے آپ سلام کیجئے اور اس کے بعد آپ اپنا نام بتائیے میں میں نہیں میں ہوں میں کون آپ اپنا نام بتائیے یہاں تک کہ حضرت شدیق بھی آتے حضرت عمر آتی تو اپنا نام بتاتے آیت خلو عمر السلام علیکم یا رسول اللہ آیت خلو عمر کیا عمر حمدر داخل ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے حضرت عمر حمدر داخل ہو جب تک سلام نہ کر لو اس کے گھر مداخل نہ ہو اس سے پرائیسی مطلب بےہیائی پھیلنے کا اندیشہ ہے اور ہاں جس گھر میں کوئی نہ رہتا ہو جیسے بیلڈنگ خالی پڑی تو آپ وہاں جا سکتے ہیں بھون سکتے ہیں بیلڈنگ ہے پیچھے خالی پڑی اب کوئی نہیں رہتا تو بتایا گیا کہ اگر بیلڈنگ کے اندر کوئی نہ رہتا ہو تو بگی رجازت کے اندر جا سکتے ہیں یہ بھی مسئلہ بیان کر دیا گیا غیرہ مسکونہ جس کے اندر کوئی سکونت نہ رکھتا ہو غیرہ مسکونہ دی شاید لگائی گے اس کے اندر بہتا ہو اس کے بعد معاشرے میں بےہائی نہ پھیلے ایک اور رسول کل المؤمنین یا غزو من اب سوری مؤمنوں کو کہہ دیجئے اللہ کے رسول ہمارے رسول کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اب ایک صاحب کہنے لگے نیچے دیکھو تو جان کا خطرہ اور اوپر دیکھو تو ایمان کا خطرہ کیا کیا جائے اور بھئی ایسے منڈی جوکہ کر کے چل رہا ہے کسی موٹر سائیکل والنٹ ٹھوک دیا بیچارہ سڑک کے اوپر چل رہا تھا پہنچ گا ہسپیٹل تو کہہ رہا ہے کہ نیچے دیکھو تو جان کا خطرہ اور اوپر دیکھو تو ایمان کا خطرہ در حقیقت تو آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکا آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں اتفاق سے کسی عورت کے اوپر آپ کی نگاہ پڑ گئی اب آپ نگاہ کو ریپیٹ مند کیجئے اور یہ حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے کہا قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کہا میرے داماد اگر کسی عورت کے اوپر تیری نگاہ پڑ جائے تو دوبارہ اس کو مت دیکھنا اس لئے کہ پہلی نگاہ تو تیری ہے دوسری تیری نہیں ہے تو آدمی چل رہا ہے دوسری مطلعہ اس کو نہ دیکھنا یہ مطلب ہے اس کا مطلب ہے تھوڑی یہ مونڈی جھکا کر چلتے رو ادھر ادھر دیکھنے کا نہیں رہی تو جان کا خطرہ تو آئی اور اگر بار بار دیکھو گئے تو ایمان کا خطرہ ہے بلکل صحیح ہے اور اس کے بعد مومنہ عورتوں سے بھی کہا گیا کہ صرف یہ مومنوں کے لئے حکم نہیں ہے تمہارے لئے بھی یہ مومنات سے کہیں تھی مومنہ عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نگاہ ہیں نیچی رکھیں کہیں بھی جائیں بازار میں ضرورت کے تحت جائیں تو ادھر ادھر مت دیکھا کریں نگاہ پڑ جائے اس کے بعد نگاہ ہٹا لیں اس کے بعد کن کن لوگوں سے پردہ ہے کن کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے وہ بتایا گیا محرمات کون ہیں محرم کون ہیں غیر محرم کون ہیں جیسے باپ بیٹا بھانجا اگر اگر سے بتایا سطر ایک ہے حجاب سطر جو ہے سطر یہ محرم کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے آپ لڑکی اپنا سطر باپ کے سامنے ماں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی یہ سطر ہے اور حجاب حجاب جو غیر محرموں کے سامنے جو چیز نہ کھولی جائے وہ حجاب ہے حجاب کس کو بولتے ہیں غیر محرموں کے سامنے جو نہ کھولے وہ حجاب اور سطر یہ ہے کہ محرم کے سامنے بھی نہ کھولے وہ سطر ہے لوگ سطر اور حجاب کو گڑمٹ کر لیتے ہیں اور یہ کہا گیا عورتوں کو اللہ نے کتنا تقدس برتا ہے کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو قیدی بنا کر رکھا گیا ہے قیدی نہیں در حقیقت قیدی نہیں ان کی قیمت بتائی گئی ہے کہ ان کی قیمت کیا ہے ان کی قیمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی نہیں بلکہ ان کے پازیب کی جھنکار اللہ تعالیٰ نے تقدس اتا فرمایا فرمایا یہ اپنے پیر کو زمین پر مار کر نہ چلے کہ ان کے پازیب کی جھنکار دوسروں کے کانوں میں پڑے اللہ تعالیٰ نے ان کے پازیب کی آواز کو تقدس اتا فرمایا یہ ہے عورتوں کا مقام بتائیے پاؤ بھر گوشت ایک کلو گوشت آپ لے کر چلتے ہیں تو چھپا کر لے کر چلتے ہیں کئی کیوں کہوا کئی وہ چیل نہ جھپٹ لے اور عورت کو ایسے بے نکاب یعنی یہ پاؤ بھر گوشت بھی گئی گز نہیں ہے یعنی گوشت اگر لے کر چلتے تو چھپا کر لے کر چلتے ہیں اور عورت کو کھلیاں جھوڑ دیتے ہیں بے پردہ گوشت کو پڑتے میں اور عورت کو بے پردہ کی گزہ گویا عورت کی قیمت ایک کلو گوشت بھی نہیں ہے عربوں کے ہاں آپ دیکھئے خدا کی قسم اگر صحیح قدر و قیمت جاننی ہے عورتوں کی تو عربوں کے ہاں دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے رکھتے ہیں ڈائیمنڈ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اس طرح رکھتے ہیں ان کی قیمت ہیرے سے بھی زیادہ ہے ان کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جن کے بازے پی جھنکار کو اللہ نے تقا دوسطہ فرمایا ہو یا مقام کوئی اور مذہب کیسے دے سکتا ہے کسی عورت کو اس کے بعد یہ کہا کہ جتنے بھی ہیں شادی جن کی نہیں ہوئے ان کی شادی کراؤں لڑکے بالی ہوئے یہ کتنے بیٹے ہوئے ہیں پڑھتے رہتے ہیں یہ 32 سال تک 32 سال تک شادی ہوتی نہیں ارے بھائی بلوغت کی دہلیز میں قدم رکھ دیا اب باپ اس چکر میں ہے کہ بیٹا جب تک کسی پوسٹ پر نہیں پہنچ جاتا تب تک شادی نہیں کرنی ہے اور بیٹے کا پیر فیزل گیا کہیں تو بلوغت کی حد میں اگر بیٹے نے قدم رکھ دیا بیٹی نے رکھ دیا تو اب اس کے لئے لڑکا ڈونڈو اس کے لئے لڑکی ڈونڈو خوش ہو رہے نہیں کہ آپ لوگ ان کے ماں باپ کے لئے جلدی سے لڑکی ڈونڈو اور لڑکیوں کے لڑکے ڈونڈو تاکہ ماحول کے اندر خرابی نہ پیدا ہو وانچہ الائیامہ منکم جن کی شادی نے ان کے نکاح پر ہو یا ایت کریمہ اگر ترجمہ وانچہ الائیامہ منکم اس والحینہ میں نڑبا بھی کی جو جوانی کی دہلی اس پر پہنچ رہے ہیں لڑکے ہیں ان کی شادی کرو لڑکی ڈونڈو اور لڑکی جوانی کی دہلی اس پر پہنچ گئے اس کے لئے لڑکا ڈونڈو پڑھائی چلتی رہے پڑھائی سے اس پر کیا اثر پڑتا ہے ہم نے اپنے دو بیٹوں میں شادیاں کر دی پڑھ رہے ہیں دو پڑھ رہے ہیں کیا فراب پڑھتا ہے بچے ہیں گھر پہ ہیں پڑھ رہے ہیں لڑکے پڑھ رہے ہیں کوئی دقت نہیں اور کہیں بچے کوئی خطا کر بیٹھیں تو یہ تو رسوائی ہے اور دوسرے وہ گناہ جو اس نے کیا ہے آپ کے سر آ جائے گا اور اس کے بعد یہ کہا گیا ان سے داد قہبہ گری کہ کسی شہر کے اندر فاہشہ عورتوں کے یا اسی طریقے سے ان کے چکلے نہیں ہونے چاہیے کہ لوگ اپنی چیزی خواہشہ کو وہاں پورا اگر جا کر کے اگر اس طریقے کا کوئی ایریا ہو ایریا کو ختم کر دیا جائے بلکل پولیس کا سہارہ لے کر کے پولیس کو بتایا جائے کہ اس طریقے سے یہاں غلط کام ہو رہا ہے فورا اس کو ختم کیا جائے ان سے دادیں قہبہ گری اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان بوڑی عورتوں کو استثناء کیا ہے جو شادی کے لائق نہیں ہیں وہ بے پردے کی بھی ادھر ادھر بیٹھ سکتی ہیں جا سکتی ہیں ان کو گوشے پردے کی ضرورت ہیں اس کے بعد ایک اور اصول بتایا گیا کہ سلاس عورات سلاس عورات اللہ تین مقامات اور تین اوقات ایسے ہیں دن و رات میں کہ بغیر اجازت کے بچوں کو بھی نہیں جانا چاہیے ایک تو دوپہر قبط جس وقت آپ تعلولہ کرنے کے لئے کپڑے اتارتے ہیں صبح کے وقت من قبل سلاة العشاء من قبل سلاة الفجر یہ تین اوقات کے اندر باقیدہ بچوں کو بھی کہا گیا کہ دروازہ نوک کر کے اندر جائیں ڈائرٹ میں جائیں اس لئے کہ بہیائی پھیلنے کا اندشہ ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون اور بھی بتایا بعض لوگ ایسے تھے کہ دوسروں کے ساتھ ایک ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھانا مایود سمجھتے تھے جیسے آج غیر مسلموں کے آئے ان کی تھالی الک ان کا لوٹہ الک ان کا گلاث ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھا سکتے تو اس دور کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ تنہا کھانا کھاتے ہی نہیں تھے واقع کر لیتے تھے جب تہاک کچھ ساتھ میں نہیں کھاتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے اتنے سکتے تھے اور باب لوگ اپنے دوستوں کے ہاں جاتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے بتایا گیا دوستوں کے آجاو فری ہو باقیدہ پردے کے ساتھ یہ نہیں کہ اس کی بیوی کو دیکھتے پھرو اور جائیے تو وہاں فریز وغیرہ کے اندر کچھ رکھا ہوا ہو فریز کوئی کر کے آپ باقیدہ جو چیز دکھا سکتا ہو اس کی جانت ہے دوست ہے نا تمہارا صدیقی کن ہاں اس کی بیوی کو بنیگا مددہ بقیہ کھانے پینے کی چیز ہے آپ نکال کر کھا سکتے ہیں بتایا گیا آپس میں مل کر کے کھا سکتے ہو جمیعن الگ الگ بھی کھا سکتے ہو اوہ اشتا تھا دوستوں کے ہاں جاؤ تو ہچکچاو نہیں جو پیش کرے کھا لو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قانون دیا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ گھر میں جب داخل ہو تو سلام کر لیا کرو بعض لوگ بیوی سامنے آ جاتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہو شرماتے ہیں اب بیوی کو اسلام علیکم اب تو مسلم معاشرہ نجانے کون سے روٹ کے اوپر چل پڑا ہے قرآن حکیم کی تلاوت ہونی چاہیے صبح صبح ہمارے گھروں سے قرآن حکیم کی تلاوت کی آوازیں آنی چاہیے رات میں رات میں قرآن پڑھنے کی آوازیں آنی چاہیے رات میں بیٹی ماں بیٹے تحجد پڑھے ایک پیارا ماحول ہو گھر کا لیکن اب تو یہ تمام چیزیں ہٹ گئیں ان کے جگہوں پر نہ جانے کون کون سی چیزیں آ گئے اللہ صحر کرے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہاں پابندی لگا دی گئی ہے جو لوگ اسلام لائے ہیں ان کے لئے کہ یہاں جو ہم کہیں وہ کر لو جنت میں آو جو تم کہو گے وہ ہم کر لیں لہن فیہ مائشہ ہون جیسا تم کر رہے ہو یہاں ہم جو کہیں وہ تم کر لو اللہ فرماتا ہے یہاں ہم جو کہیں وہ کر لو تو ہمارے ہاں ہو جنت میں جو تم کہو گے وہ ہم کر دیں گے یہ رہا اٹھرام پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل و اچھی سمجھتے ہو جاتا فرمائے